آپ کے بال بہت سٹرونگ لونگ ہو جائیں گے اور آپ کے بی بی ہیرز پر نکلیں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے رائی دانا روزمیری میتھی دانا کلونجی اور کچھ بادام اس کے بعد آپ کو دو لیوز ایلویرا کے چاہیے کوکنٹ آئل چاہیے کیسٹر آئل چاہیے اور دو پیاز آپ نے لینے ہیں یاد رکھیں کہ پیاز جو ہے وہ آپ کے سفید نہ ہوں آپ نے لال پیاز ہی لینا ہے آپ نے کوکنٹ آئل کو چولے پر رکھنا ہے اور اس کے اندر ایلویر اور پیاز ڈال دینے ہیں اور بلکل ہلکی آنچ پر رکھ کے اس کو آدھا گھنٹہ پکانا ہے نہ ہونے کے برابر آنچ ہو اس کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں نکال لی اور آپ دیکھیں آئل ابھی تک ٹرانسپیرنٹ ہے اب سارے ڈرائے ہرپز میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس سے آپ کی ہیر گروتھ بہت میسیف ہو جائے گی یہ اندر آپ نے ون تھرٹی ایمل آف کیسٹر آئل ایڈ کر دینا ہے اچھا اس سے آپ کا ہیر فال تو ہنڈرڈ پرسنٹ رک جائے گا ہیر فال تو دو تین دفعہ کے یوز کے بعد ہی نہیں ہوگا اور ساتھ میں آپ کے نیو بیبی ہیرز بہت زیادہ آئیں گے آپ کے بال تھک ہو جائیں گے آپ کے بال لونگ ہو جائیں گے پانچ منٹ تک ہیر بریش کرنا ہے پورس کو اپن کرنے کے لیے اس کے بعد ڈروپر بوٹل میں اس آئل کو آپ نے ایڈ کر لینا اور آپ نے سکس فول ڈروپرز جو ہیں وہ اپنے سکیلپ پر لگانے ہیں اچھی طرح سے آپ ان کو اپلائے کر لیں پانچ منٹ تک مساج کریں کوکونٹ آئل جو ہے وہ میں پیور کوکونٹ آئل یوز کر رہی ہوں میں نے کوکونٹ لے کے اس کا آئل خود نکلوایا تھا اور کیسٹر آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس آئل کو یوز کرنے کے بعد آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینی ہے کیونکہ ایک مہینے کے اندر اندر اس سے آپ کی ہیر گروت بہت اچھی ہوگی میں نے بھی آج دوبارہ سٹارٹ کیا ہے میں پرانی والی پکچرز یہاں پہ شیئر کر دوں گی اوپر لگا دوں گی جب میں یہ ہیر آئل یوز کرتی